اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے مستی لف برڈ یہ مستی لف برڈ دیکھنے میں بڑا خوبصورت برڈ ہوتا ہے اور یہ فشریز میں بھی ہوتا ہے آپ لائنز میں بھی ہوتا ہے اور یہ پرسناٹا میں بھی ہوتا ہے یہاں پر ہم مستی آپ لائن ہم نے کچھ ڈیولپ کیے ہیں اور وہ آپ کو دکھا رہا ہیں یہ ہمارے بریڈنگ پیئر کے بچے ہیں جو کہ اب یہ بلکل نیو بیبیز ہیں اور یہ مستی آپ لائن گرین مستی آپ لائن بنے ہیں اب جب ہم آپ لائن میں مستی برڈ کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ اپنا کلر تھوڑا سا چینج کرتا ہے لیکن کلر کی خوبصورتی بہت زیادہ بڑا جاتی ہے یہ بچے ابھی بلکل نئے ہیں ہارڈلی تین مہینے کے بھی نہیں ہیں آپ اگر دیکھیں گے جو بریڈر پیار ہیں ہمارا اس میں ایک گرین آپ لائن برڈ ہے لائٹ گرین کلر میں اور دوسرا مستی برڈ ہے ہم نے اس پیر کو جب پیر اپ کیا تو اس پیر سے ہمیں وہ بچے ملے یہ مستی برڈ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مست پانی کا شاور ہوا ہوا کسی نے اور یہ برڈ دیکھنے میں جب ہم اس کے ویڈیو بناتے ہیں تو یہ پرپل کلر کا لگتا ہے نارمل حالات میں یہ ہلکا سا گریش برڈ لگتا ہے جب ہم آپ لائن سے اس کو ملائیا تو آپ یہ دیکھیں ہمارے گرین آپ لائن کے کلرز کتنے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں اب گرین آپ لائن اگر ہم کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی کہتا ہے نہیں بکرا تو آپ اس طرح کے گرین آپ لائن بنائیے اس طرح کے پیرنگ کریں آپ لائن کے ساتھ مستی برڈ کو ایڈ کریں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ کا آپ لائن برڈ ہے وہ لائٹ کلر میں ہونا چاہیے وہ دار کلرز میں آپ لائن نہیں ہونے چاہیے اس میں آپ کے پھر مستی آپ لائن برڈ اچھے نہیں بنیں گے تو ہمارا آپ لائن برڈ ہمیشہ لائٹ کلر میں ہونا چاہیے اور اس سے پھر ہمارے پاس اس طرح کے بچے نکلیں گے اب ہم نے یہاں بھی اپنے ایک مستی برڈ کو گرین آپ لائن مستی فیمیل ہے یہاں پہ اور گرین آپ لائن ہمارا کاؤگ برڈ ہے اور جو ہمارا مستی برڈ ہے یہ ڈبل فیکٹر مستی ہے یہ مستی کو اگر آپ دیکھیں اور جب میں بھی دیکھتا ہوں مجھے تو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے میں یہ نہیں سوچتا یہ برڈ بکھے گا کتنے کا کیونکہ ہابی تو اصل اس برڈ کی خوبصورتی کو انجوائی کرنا ہے تو اس طرح کی تجربات ہمیں اپنے برڈ میں تھوڑا سا وائزلی کرنے چاہیے اب اگر آپ کے پاس اس طرح کے گرین آپ لائن مستی برڈ ہوں گے تو اگر کسی کا گرین آپ لائن سیل ہو یا نہ ہو آپ کا یہ گرین آپ لائن مستی ہونے کی وجہ سے خوبصورتی بڑھائے گا اور بک جائے گا یہ ہمارا ایک برڈ ہے جو ریڈی ٹو بریڈ ہو گیا ہے تقریباً دس مہینے کا یہ برڈ ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر فنشنگ اور زیادہ اچھی ہو گئی ہے آپ لائن کی مارکنگ اپنی جگہ موجود ہے ونگز کے اوپر لیکن اس کے ہیر ہود میں اگر دیکھیں تو فنشنگ آگئی ہے اس کے فیدرز میں زیادہ فنشنگ آگئی ہے کمپیر ٹو اگلئر برڈ جو ہم نے ویڈیو میں آپ کو دکھائے وہ نئے بچے تھے یہ ہمارا دس مہینے کا برڈ ہے جو بریڈ کے لئے ریڈی ہو گیا ہے تو میری آپ سب کو مشورہ ہوگا اپنے آپ لائنز کو مستی کے ساتھ کمبائن کرئے اور بلو آپ لائن ہو پار بلو آپ لائن ہو گرین آپ لائن ہو جو لائٹ کلرز میں ہوں ان کو مشٹی کے ساتھ ایڈ کر کے اپنے آپ لائنز کی خوبصورتی کو بڑھائی ہے ابھی تک بہت کم لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے بر جس نے بھی کیا ہوگا وہ ضرور انجوائے کر رہے ہیں ان کلرز کو تو آپ ایک برڈ ڈبل فیکٹر مشٹی اور ایک برڈ آپ لائنز کسی بھی کلر میں لائٹ کلر کا جو ہو اس کو ایڈ کریں یاد رکھئے گا کبھی بھی بنیں گے اور وہ مشٹی کا شیئر اتنا اچھا نہیں آئے گا تو یہ کچھ امپورٹن پوائنٹس ہیں مشٹی سے ریلیٹڈ اور اپنے آپلائنز کو خوبصورت کرنے کے لیے میں نے سوچا جب میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز چینل کو میرے سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا تاکہ ہمیں بھی حوصلہ افضائی ہو اور اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں تو دوستو یہ ویڈیو ہماری اب اینڈ ہونے والی ہے اور یہ فرس ٹائم میں نے ڈیولپ کیے ہیں ابھی میرے پاس زیادہ برڈز بھی رہی ہیں مشٹی آپ لائن میں شکریہ خدا حافظ